دوستو اگر آپ کو میوزک سننا پسند ہے تو آپ نے ائرپورٹس تو استعمال کر رکھے ہوں گے اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فیکٹری میں ائرپورٹس کیسے بنایا جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ائرپورٹس کو وائرلیس میوزک سننے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن آج کل ائرپورٹس کو میوزک سننے کے لیے استعمال کرنے کا چلن کم اور پیشن کرنا زیادہ ہو گیا ہے تو ائرپورٹس فیکٹری میں سب سے پہلے ائرپورٹس کی باڈی کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر باری آتی ہے بیٹری بنانے کی کیونکہ بنانے کے لیے ایک بڑے کنٹینر میں کیمیکل ملاتے ہیں اس سے ایک پیس بنتا اور اس سے پوٹنگ کی جاتی ہے یہ سوک جائیں تو ان کو کاٹ کر سیمپل ٹیسٹنگ کی جاتی ہے صحیح نکلنے پر ایک رولنگ مشین کے ذریعے بندل کے روپ میں تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس بندل پر لیتھیم کیمیکل لگایا جاتا ہے اور اس کی سینسرز لگی مشین سے اس کی موٹائی چیک کی جاتی ہے پھر ان ایک کی ایک خاص شکل میں کٹنگ کر کے ان کو اگلے ورکرز کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے بیٹری کو لگانے کی اس پروسیس میں لیتھیم شیٹ کے اوپر کاپر شیٹ رکھا جاتا ہے اور ایسی ارنجمنٹ کی جاتی ہے کہ اس سے ایک موٹی سی شیٹ تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد انٹرنل بیٹری پر الومونیم کی شیٹ لگایا جائے گی اس کے لیے الومینیم کی شیٹ کو کٹا جاتا ہے اور اس کٹے ہوئے الومونیم میں بیٹری کا اندرونی حصہ ڈال کر اس کو پوری طرح سے پیک کر دیا جاتا ہے اور اسی دوران بیٹری سے نکلی اضافی شیٹ کو کٹ کر سرکرٹ پلیٹ پر لگا دی جاتی ہے جس سے اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے آخر میں بیٹری کو اوپر پیلی ٹیپ لگا کر اس کی چارجنگ کی کیپسٹری چیک کی جاتی ہے اب اس کا مدر بورٹ بنایا جاتا ہے دوستو اس چھوٹے سے ائرپورٹ میں اتنے زیادہ فیچرز دیے جاتے ہیں تو اس کی تیاری بھی تو خاص ہی ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے کامبے اور شیشے سے بنی شیٹ کو کنویئر بیلٹ پر رکھا جاتا ہے اس میں چھوٹے سے الیکٹورل کامپوننٹ لگانے کے لیے مشینوں کی مدد دی جاتی ہے پھر پی سی بی انجینر کی مدد سے کمپیوٹر میں سرکر ڈائیگرام بنایا جاتی ہے اس کے بعد پینٹنگ کی باری آتی ہے اور اس کے لیے شیٹ کو ایک مشین میں ڈالتے ہیں جہاں یہ مشین آلٹرا وائٹ لائٹ کی مدد سے ٹریک بناتی ہے یہ سارا ملے کندھیرے کمرے میں کیا جاتا ہے کیونکہ ٹریک بنانے والا میٹیریل جو لائٹ پڑھنے سے خراب ہو سکتا ہے اب دوستو اس شیٹ کا ایچنگ پروسیس کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا آپٹیکل انسپیکشن کیا جاتا ہے اس عمل میں سینسرز کی مدد سے بنایا گے ٹریک کی جانج پرتال ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدربورٹ ہر بار ہرے رنگ کا ہی ہوتا ہے اس لیے اس کو ہرا بنانے کے لیے مارکنگ پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس میں اس شیٹ پر ہرا رنگت پرنٹ کیا جاتا ہے تاکہ پی سی بی میں شارٹ سرکٹ کا خطرہ کم ہو جائے اور پھر آخر میں اس شیٹ پر الیکٹورل کامپوننٹ لگائے جاتے ہیں جیسے چارجنگ پن بغیرہ اور پھر یہ جو بنی ہوئی پی سی بی یا مدربورٹ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں کاٹ کر ائرپورٹ میں فٹ ہونے کے قابل بنایا جاتا ہے اس طرح سے سارے چھوٹے چھوٹے پارٹ بنا کر تیار ہوتے ہیں اب باری آتی ہے چارجنگ کیس کی اس میں ائرپورٹ رکھنے والے حصے کے بغل میں ایک مکنہ تیس لگا کر گلو کی مدد سے فکس کیا جاتا ہے لیکن کام یہی پر ختم نہیں ہوتا کیونکہ اب سرکٹ کو بنانے کے لیے بیٹری کو پی سی بی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے جس کے بعد سرکٹ کو چارجنگ کیس کے اوپری حصے میں جوڑتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل کس طرح کیا جا رہا ہے اس میں ایک ایک چیز کو نہایت احتیاط سے کیا جا رہا ہے اس کے بعد بیٹری کو چارج کر کے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور لال رنگ کی ٹیپ لگائے جاتی ہے پھر سرکٹ کے چارجنگ فنکشن کو دیکھنے کے لیے ائرپورٹ کو کچھ وقت کے لیے چارج کیا جاتا ہے اس کے بعد وائرلس کوائل کو ویلڈ کر کے بیٹری پر لگے اوپری لال والے حصے کو نکال کر بیٹری کے چارجنگ کیس میں چپکاتے ہیں پھر آخری میں گلو کو چارجنگ کیس کے اندر لگا کر اس کو اچھی طرح سے چپکا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز اپنی جگہ سے نہ ہلے اور چارجنگ کیس اچھے طریقے سے کام کرے اس طرح سے چارجنگ کیس پوری طرح بن کر تیار ہو جاتا ہے کس طرح سے بنتے ہیں ائرپورٹ میں خاص طرح کا ایک سپیکر ہوتا ہے جس سے ہمیں آواز سنائے دیتی ہے اور اس کے اندر ایک پی سی بھی لگا ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے پارٹ جیسے بلوٹوٹھ ایس او سی آڈیو کو ڈیک اینٹینہ اور مایکرو فون ہوتا ہے مایکرو فون کو شور کم کر کے ہماری آواز بھیجنا ہوتا ہے تاکہ ہم کسی سے بات کریں تو آس پاس کی آواز زیادہ نہ آئے اور صرف جس انسان نے ائرپورٹ پہن رکھا ہے صرف اس کے آس پاس کی چیز پہن پائے بلوٹوٹھ دو ڈیوائسز کو بغیر تارک کے جوڑنے کا کام کرتا ہے آڈیو کڈیک سگنل کو ڈی کوٹ کر کے آگے بھیجتا ہے ان سب ہی پارٹس کو پی سی بی بھی لگایا جاتا ہے جہاں پی سی بی کو ائرپورٹ میں ڈال کر سپیکر سے ویلڈ کر دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کام کیسے باریکی اور دھیان سے کیا جاتا ہے کیونکہ ہلکی سی غلطی پورے کے پورے ائرپورٹ کو غراب کر سکتی ہے جس کے بعد منی بیٹری کو لگا کر پیلی ٹیپ سے بیٹری کو کور کیا جاتا ہے اب یہاں پر ائر ٹیپ کو لگایا جاتا ہے یہ کام بھی ہاتھوں سے ہی کیا جاتا ہے اور پھر آخر میں جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو الیومونیم سے بنے چارجنگ پوائنٹ کو لگایا جاتا ہے اور پھر ان دونوں ائرپورٹس کو چارجنگ کے ڈبے میں ڈال کر اوپر سے دونوں طرف پلاسٹک کا کور لگایا جاتا ہے اور پھر ایک چھوٹے سے ڈبے میں جو خاص طور پر ائرپورٹس کے لیے بنتا ہے اس میں چارجنگ وائر رکھ کر بند کر دیا جاتا ہے اور اسی دوران وارنٹی پیپر رکھ کر باکس بند کر دیا جاتا ہے جو ہم تک پہنچنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اب ائرپورٹ بن کر تیار ہو گئے اور شاید آپ اس کو خرید کر استعمال بھی کرتے ہوں گے لیکن اتنے مہنگ ائرپورٹ خرید کر کوئی اس کو گندہ نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے لوگ اس کے کور کا استعمال ضرور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کور کو فیکٹری میں کیسے بنا جاتا ہے سب سے پہلے ہرے سیلیکون کے پیس کو مولڈنگ مشین میں ڈالتے ہیں جہاں یہ مشین ہیٹ اور دباؤ کی مدد سے اس سیلیکون کو چارجنگ کیس کی شکل میں بدل دیتی ہے کاریگر اس کو نکال کر مارکیٹ میں بیچنے کے لیے بھیج دیتے ہیں جی ہاں کور بنانے میں زیادہ محنت نہیں لگتی خاص طور پر سیلیکون کے کور کی بات ہو لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو فیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں ایسے میں لیدر کے کور بھی بنایا جاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے لیدر کی شیٹ کو چارجنگ کور کے سائز میں کاٹ لیا جاتا ہے اور پھر ان کو دو حصوں میں کاٹ کر سراغ کیے جاتے ہیں یاد رکھیں جو لیدر کی کوالٹی ہوتی ہے وہ شاندار ہوتی ہے اس لیے اس کو کاٹنے کے لیے بہترین قسم کے بلیٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کو اچھا دکھانے کے لیے اس میں کچھ خصوصی جیزیں کاٹ کر لگائے جاتی ہیں پھر کور کو چاروں طرف سراغ کر کے ہاتھوں سے دونوں حصوں کو سیا جاتا ہے جب سلائی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے چاروں طرف واری کٹنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ خوبصورت دکھیں اس کے بعد لیدر کا پیس کار کر ہینڈل کی شکل کا بنایا جاتا ہے اس طرح سے فیشنیبل کور تیار کر لیا جاتا ہے جس کو دیکھ کر کسی کا بھی دل للچائے ان سارے مینیفیکچرنگ پروسیس میں آپ کو کون سا سب سے زیادہ پسند آیا ہمیں ضرور بتائیے گا